فرینڈز یہ وہ ایسیہ ہے جس نے مارکٹ میتل کا مچا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹن کا ایسیہ ہے پراپر کمپنی کا ایسیہ اور اس نے مارکٹ میتل کا مچا دیا ہے یہ بہت زبردست ایسیہ ہے اور صرف ایک سولر پینل پر فرینڈز چلنے والا بہترین اور زبردست ایسیہ اور اس میں بہترین ٹیکنالوجی کی گیس فل کی گئی ہے کہ کولنگ بھی بہت ہی بہترین نارمل ایسی سے یہ کرتا ہے اور ایمپیرز بھی بہت کم لیتا ہے آپ اس کو نارمل بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل چار سے ساٹھ چار سو وٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے اور بہت ہی بہترین ہمیں کولنگ دیتا ہے آپ کو یہ میٹر لگا کے بھی دکھا رہا ہوں آپ اس کے ایمپیرز دیکھ سکتے ہیں یہ میکسیمم ٹو پوائنٹ وان تھری ایمپیرز پہ فرینڈز لوک ہو جاتا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل فرینڈز آج ہم آپ کے لیے جو ایسی لے کر آئے ہیں یہ دوہزار چوبیس کا بہت ہی بیسٹ ایسی ہے فرینڈز کولنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ انرجی ایفیشنٹ بھی ہے پاور سیونگ بھی ہے تو فرینڈز یہ کس طرح سے انرجی سیونگ کرتا ہے کیا خاص طریقہ کار ہے کون سا پرنسپل ورکنگ پرنسپل ہے جس پہ یہ چلتا ہے وہ مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایسی آن ہو چکا ہے اور آن ہونے کے بعد اس کے امپیرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میکسیمم پوزیشن پہ جا رہے ہیں فرینڈز تو دیکھتے ہیں میکسیمم یہ کس پوزیشن تک جاتے ہیں کیونکہ جو ہمارے انورٹر ایسی ہیں فرینڈز یہ ایک دفعہ میکسیمم آرپی ایم میکسیمم امپیرز تک لے کے جاتے ہیں کرنٹ کو اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ واپس ڈاؤن ہوتا ہے لیکن فرینڈز یہ ایسی جو ہے اس کی پرفارمس بہت ہی بہترین ہے اور اس میں ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ آپ اس کے امپیرز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی نارمل انورٹر ایسی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ میکسیمم امپیرز لیتا ہے لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ روم ٹمپریچر جون جون ڈاؤن ہوتا ہے سٹیبل ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد جا کے کافی دیر بعد اپنے امپیرز کو ڈاؤن کرتا ہے لیکن اس ہائر کینڈی کے اس موڈل میں ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے جو امپیرز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کس طرح کنٹرول کرنے ہیں وہ مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس پوائنٹ نائن سکس امپیرز اس نے میکسیمم لے لی ہیں اور یہ سیون پوائنٹ زیرو فور پہ چلا گیا ہے سیون پوائنٹ زیرو فور میکسیمم امپیرز تھے سکسٹین پہ ہم نے رکھا ہوا تھا ابھی ہم اس کو ٹوائنٹی فور پہ فرینڈز کر رہے ہیں ٹوائنٹی فور پہ کرنے کے بعد پھر مزید اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے امپیرز کتنے ڈاؤن ہوتے ہیں کیونکہ ابھی روم ہمارا گرم ہے ابھی ابھی اس کو آن کی ہے تو ایک سے دو مئنٹ بعد ہم نے اس کو ٹوائنٹی فور پہ کر دی ہے کولنگ تو بہت ہی بہترین اور زبردست آ رہی تھی فرینڈز اور اس میں آر تھرٹی ٹو گیس ہے فرینڈز آر تھرٹی ٹو مارکٹ میں لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس سے کہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کا اوڈڈور یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اگر پراپر طریقے سے اس میں گیس چارج کی جائے اور ٹیکنیشن کوئی لاپروائی نہ کرے تو فرینڈز اس کا یونٹ بلاسٹ نہیں ہوتا اگر کوئی مین ٹیکنیکل وجہ نہ بنے تو بہت ہی بہترین آر تھرٹیس کی کولنگ ہے زبردست کولنگ ہے فرینڈز باقی گیسوں کی نسبت بہت جلدی یہ کمرے کو کول فرینڈز کرتا ہے تو اس میں فرینڈز خاص چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک یہ ڈیوائس لگتی ہے فرینڈز جو اس کو یون موڈ پہ کنورٹ کر دیتی ہے یہ اس کا بٹن آن کرتے ہیں فرینڈز ہمارا جو ائر کنڈیشن ہے وہ یون موڈ پہ چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یون موڈ پہ چلا گیا ہے اور جب یہ یون موڈ پہ چلا جاتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اس کے امپیرز کو کنٹرول کر لیتے ہیں فرینڈز اور جب اس کے امپیرز کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو امپیرز بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں سات امپیرز چھ امپیرز پانچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کمپریسر بھی رن کر رہا ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا بلور صرف چل رہا ہے پوائنٹ زیرو ایٹ امپیرز لے رہا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کمپریسر اون ہوگا تو وہ کتنے امپیرز پہ کنٹرول ہو چکا ہے تو جلدی سے اس کو فرینڈز دیکھ لیتے ہیں فرینڈز ایسی میں یہی خاص بات ہے جس وجہ سے اس نے مارکٹ میں تیل کا مچا دیا ہے اور سولر پہ بھی بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک پلیٹ سے بھی سولر پہ چل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.62 امپیرز پہ یہ اون ہوا ہے اور ابھی اس کے امپیرز مزید نیچے آئیں گے دیکھتے ہیں کہ کتنے نیچے آکے یہ سٹیبل ہوتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہم ویٹ کر لیں گے آہستہ آہستہ اس کے امپیرز جو ہیں وہ سٹیبل ہوں گے فرینڈز دو سے تین منٹ کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ مزید ڈاؤن آ جاتے ہیں یہ ابھی آہستہ آہستہ ڈاؤن آ رہے ہیں 2.29 پہ آ چکے ہیں 2.21 پہ آ چکے ہیں اور لگتا ہے کہ مزید بھی اس سے نیچے آیں گے یہ فرینڈز 2.13 امپیرز پہ آ چکے ہیں ہمارے امپیرز تو فرینڈز اس میں یہی خاص بات ہے کہ یہ 2.13 امپیرز پہ لوک ہو جاتا ہے اور کولنگ اس کی تقریباً 40 to 50% رہ جاتی ہے لیکن فرینڈز یہ 2.13 پہ لوک ہو جاتا ہے جب تو اگر ہمارا کمرہ پہلے ہم نے آدھا گھنٹہ نارمل چلا کے اس کے بعد کنورٹ کیا ہے تو یہ بہت ہی بہترین ہمیں ریزیلٹ دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.04 2.13 پہ تقریباً یہ سٹیبل ہو چکے ہیں فرینڈز تو اس طرح سے آپ کو صرف آپ اس کو ایک سولر پینل پہ چلا سکتے ہیں فرینڈز پانچ سو پچاس والے پہ تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ان موڈ پہ یہ آن ہے اور فرینڈز یہ صرف ایک سولر پینل سے بھی چل سکتا ہے کیونکہ 2.13 امپیرز جو ہیں تقریباً چار سے ساڑھے چار سو وارٹس بنتے ہیں تو آرام سے پانچ سو پچاس وارٹ کا سولر پینل اس کو چلا سکتا ہے تو فرینڈز یہ وہ ایسی ہے پاکستان میں فرس ٹائم جو آیا ہے اور جو ایک سولر پینل پہ بھی چل سکتا ہے جو کہ نارمن لوگوں کے لئے بہت ہی ایک بہترین چوہیس ہے اور اس کی پرائس بھی فرینڈز باقی ایسیز کی نسبت کافی کم ہے فرینڈز اس کا مکمل ریویو اور اس کی پرائس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈز کافی دیر ایسی چلنے کے بعد مزید ہم دوبارہ اس کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹہ ہو گئے ہیں اور ہمارا ایسی یو وان موڈ پہ چل رہا ہے ابھی ہم اس کے ایمپیرز دوبارہ آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.13 پہ بلکل سٹیبل ہیں اس کے ایمپیرز اور یہ لوک ہو چکے ہیں اور اس کی ایمپیرز کے اوپر یہ لگتار رن کرے گا تو فرینڈز کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا فرینڈز تاکہ مزید اس طرح کی آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور فرینڈز ویڈیو کو لائیک اور شیئر ضرور کیا کریں اس سے ہماری اصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ